ہائے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز انخبر اور میں ہوں وشنو شرما لے کر آئے ہیں ایک ایسی سیٹ کا چناوی وشلیشن راجستان میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سے جو امیدوار جیتا ہے پردیش میں سرکار اسی کی بنتی ہے اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے جس پارٹی کا امیدوار جیتا اس کی سرکار نہ بنی ہو یہ علاقہ اتنا فیمس ہے کہ جسے ہر کوئی جانتا ہے ماؤنٹ آبو راجستان کا ایسا ہیل سٹیشن جہاں ہر کوئی جانا چاہت ماؤنٹ آبو جو ویدان سوا ہے ویدان سوا کو بولتے ہیں پنڈوارا آبو اور پنڈوارا آبو میں پنڈوارا آبو روڈ اور ماؤنٹ آبو تینوں کے علاقے کچھ کچھ آتے ہیں اور دو لاکھ سے اوپر کچھ مدد آتا ہے یہاں پر اور ابھی وہاں پر سمارام گراسیا جو بھاچپا سے ہیں وہ ویدھائک ہیں دوزار تیرے میں جیتے وہ ایک بار اور پہلے ویدھائک رہ چکے ہیں دوزار تین میں لیکن بی جے پی نے اپنے پیر پر کلھاڑی م ہماری جب دوزار آٹھ مون کا ٹکٹ کٹ لیا اور وہاں سے گنگا بین گراسیا کانگریس کی جیت گئی پچھلی بار دوزار تیرے میں پھر سمارام گراسیا کو ٹکٹ ملا اور سمارام گراسیا نے اپنی ایک طرح سے ٹکٹ کٹنے کا بدلہ لیتا ہو گنگا بین گراسیا کو قریب قریب دوگنے بوٹوں سے ہرائے یعنی ان کو گنگا بین کو قریب 31,000 سے بھی کم بوٹ ملے تھے اور جو سمارام تھے ان کو 61,000 بوٹ ملے تھے تو ایسے میں سمارام گراسیا کی امیدواری مجبوط ہوتی ہے تو اس بار سمارام گراسیا کے ساتھ دکت یہ آئی کہ ایک پرانے ودایق تھی بی جی پی کے پربورام گراسیا ان کے بیٹے نے شفصینہ جوئن کر لی مگن لال نے اور شفصینہ امیدوار کے روپ میں وہاں سے کھڑے ہو گئے ہیں تو ایسے میں جو ان کے پتا کا ایک طرح سے بوٹ بینک ہے وہ اور کیونکہ بھگوا پارٹی ہیں دونوں ہی تو وہ شفصینہ کا جو امیدوار ہے وہ بھاجپا کے بوٹ بینک میں سہت لگا سکتا ہے لیکن یہی دکت کانگریس کے ساتھ بھی آ رہی ہے کانگریس نے اس بار گنگا بین کا ٹکٹ کاٹ دیا کیونکہ گنگا بین لگ بگ آدھے بوٹ بھی نہیں لا پائی تھی سمارام کی مقابلے تو گنگا بین کے مقابلے میدان میں ہے لالا رام گراسیا کانگریس سے تو جو لالا رام گراسیا ہیں وہ انیس سو اٹھانوے میں ودایق رہ چکے ہیں ان کو فٹ سے لانچ کیا پارٹی نے اور اس بار دوہزار اٹھارے میں ایک طرح سے آپ سوچیں کہ بیس سال کے گیپ پہ ایک دم پھر اسے انہیں ٹکٹ دی گ رام گراسیا کے سامنے جن کی ان کی بھی خود اچھی چھوی ہے اور ساف سترے مانے جاتے ہیں ایسے میں کانگریس کے لیے بھی ایک دکت بھاری یہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ سیٹ انسوسیت جنجاتی کے لیے ریجرب ہے تو ایسے میں ان کے خلاف ایک کیسر رام جو کانگریس کے جلا پر مک رہ چکے ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں نردلی امیدوار کے طور پر ہے تو کانگریس اور بی جی پی دونوں کو آبو میں پندوڑا آبو میں بگاوتی جو امیدوار ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بگاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ مشکل ہے سمارہم کیونکہ پچھلی بار اچھے ووٹوں سے جیتے تھے اس لئے ان کی استیتی بھی مجبوط ہے لیکن کانگریس نے اپنا ترک کا پتہ نکالا ہے اس بار لالا رام گراسیا کے روپ میں تو وہ چل پائے گا کی نہیں نتیجے دے پائے گا کی نہیں اور جو میدوار یہاں جیتے گا اس کی سرکار بنے گی کی نہیں یہ پرمپرہ ٹوٹے گی یا نہیں یہ دیکھنا واقعی میں دلچسپ ہوگا تو نتیجوں کا کری ہے انتجار اور ب چناب ہو رہے ہیں وہاں کی کسی بھی سیٹ کا چنابی ویسٹلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہی انڈیا نیوز سبسکرائب کریں ان کا پڑ تھائنکیو نمسکار